یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا انیک رہسیوں سے بھری پڑی ہے کچھ رہسیوں کو انسانوں نے سلجانے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے لیکن وہیں آج بھی دنیا میں ایسے کئی رہسے موجود ہیں جنہیں سلجانہ لگ بگ ناممکن سا لگتا ہے یہ چیزیں اتنی رہسے میں ہیں کہ آج تک ویگیانک اور ہیسٹورینز بھی ان کے پیچھے کا اصل سچ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں کچھ ایسا ہی رہسے ہے ایک پراچین ہیمر کا جس کی خاصیت ہے کہ یہ لگ بگ چار سو میلین سال پرانا ہے اور ایک راک میں فسا ہوا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انسان اتنے پرانے ٹائم میں بھی ہوا کرتے تھے اور آخر کیسے یہ ہیمر راک کے اندر فس گیا اسی طرح ایک اور کہانی ہے دو سو چالیس پنوں کی کتاب کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے آج تک کوئی بھی پورا پڑ نہیں پایا ہے آخر ایسا کیا ہے اس کتاب کے اندر جو کوئی بھی اسے آج تک پورا نہیں پڑ پایا اور بات کریں گے ایک پراچین کمپیوٹر کے بارے میں جو ہزاروں سال پرانا ہے اگر آپ کو بھی لگتا تھا کہ کمپیوٹر کا عوشکار کچھ ہی سالوں پہلے ہوا تھا تو اس کا سچ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آپ کو پورا دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اتحاس کے پانچ ایسے ہی رہنسیوں کے بارے میں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کی ایسا کیسے سمبھاب ہو سکتا ہے تو بینہ دیری کیے چلیے ویڈیو چالو کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہے انٹی کائیثرا میکنیزم انٹی کائیثرا میکنیزم کا ایجاد دو ہزار سال پہلے کیا گیا تھا انٹی کائیثرا میکنیزم ایک ایسا ڈیوائس ہے جو انیس سو ایک میں سپانج ڈائیواز دوارہ ایک توفان کے دوران سمندر سے ملا تھا شروعات میں اس کی امپورٹنس کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھے لیکن موڈرن ایمیجنگ ٹیکنیک سے اس کی اصلیت سامنے آئی اس سمیں اس کا عوشکار پلانٹ کی پوجیشنز اور گرہوں کا انمان کرنے کے لیے کیا گیا تھا اسے دنیا کا پہلا اینالوگ کمپیوٹر کہا جاتا ہے سائنٹیسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسٹرونومیکل کیلکولیٹر تھا انٹی کائیثرا میکنیزم میں ایک ووڈن کیس میں انٹر لوکنگ گیرز کا ایک جٹیل سسٹم تھا اس میں سن اور مون کے پوجیشنز لونار فیزز اور گرہنوں کا ٹائم ٹریک کرنے کے لیے ڈائلز بھی تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ایڈوانز ٹیکنولوجی دو ہزار سال پہلے کس نے اور کیسے بنائی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ شاید کسی پراشین سائنٹسٹ کے ورکشاپ میں بنا ہو چاہے جو بھی ہو یہ ڈیوائس انسینٹ انجینئرنگ میں ایک بڑی اچیومنٹ کو دکھاتا ہے اور گریکس کا اپنے یونیورس کو میکنیکل ٹول سے سمجھنے کا ایک طریقہ درشاتا ہے آج بھی یہ مشین ریسرچ کا سبجیکٹ بنا ہوا ہے انٹی کائیثرا میکنیزم ریسرچ پروجیکٹ ایک انٹرنیشنل کولیبریشن ہے جو اس کے بناوٹ اور بنانے کے ادیسے کو سمجھنے میں لگی ہوئی ہے یہ میکنیزم آج تک ایک رہس سے بنا ہوا ہے آپ کو سن کر یہ حرانی ہوگی کہ اس کا ایک ٹکڑا آج بھی موجود ہے جو ایتھینز کے نیشنل آرکیولوجیکل میوزیم میں سمحال کر رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر ہے دا وائنک مینوسکرپ وائنک مینوسکرپ دنیا کا سب سے رہسمائی کتاب مانا جاتا ہے اتحاس کاروں کے مطابق یہ رہسمائی کتاب چھ سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں کاربن ڈیٹنگ ٹکنیک سے پتا چلتا ہے کہ اسے پندروی شدی میں لکھا گیا تھا لیکن یہ کس نے لکھی اور اسے لکھنے کا مقصد کیا تھا یہ آج تک کسی کو پتا نہیں ہے اور یہ ایک رہس سے بنا ہوا ہے اس کتاب میں انسانوں سے لے کر پیڑ پودوں تک کے کئی چطر بنائے گئے ہیں کتاب میں سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے پیڑ پودوں کی چطر بنائی گئی ہے جو دھرتی پر موجود کسی بھی پیڑ پودوں سے اکدم وپریت ہے وائنک مینوسکرپٹ اٹیلی کے ایک بوک ڈیلر ویلفریڈ وائنک کے نام پر رکھا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اس رہ سمائی کتاب کو سال انیس سو بارہ میں کہیں سے خریدا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کئی پنے سمیں کے ساتھ گوم ہو گئے لیکن فلحال اس میں صرف دو سو چالیس پنے ہی بچے ہیں اس کتاب کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کتاب میں لکھے کچھ شبد لیٹین اور جرمن بھاشا میں ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایسا لکھا گیا ہے کہ تاکہ اس کی سچائی کو چھپایا جا سکے اب وہ رہ سمائی سچائی کیا ہے یہ تو کتاب لکھنے والا ہی جانتا ہوگا کچھ لوگ تو اس میں لکھی لینگویج کو ایلینز کی لکھی لینگویج بھی بتاتے ہیں یہ کتاب اتنا رہ سمائی ہے کہ اسے آج تک کسی نے بھی پورا نہیں پڑ پایا اور ویگیانک آج تک اس سے جڑی رہسیوں کا جواب ڈھون رہے ہیں تیسرے نمبر پر ہے دس سٹون فیرس آف کوسٹریکا کوسٹریکا میں کئی ایسے سٹون سفیرس ملے ہیں جو بلکل پرفیکٹ گول آکار کے ہیں یہ سٹون سفیرس کیسے بنائی گئی اور انہیں بنانے کے پیچھے کا اصل پرپس کیا تھا یہ آج بھی ایک رہسے ہے کوسٹریکا کے سٹون سفیرس جنہیں وہاں لوکل طور پر بولاس ڈیپ پیدرو کہا جاتا ہے یہ سپیر پہلی بار انیس سو انچالیس میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے ورکر دوارہ کیلے کے بگان میں کھوجا گیا تھا درباگ یا سے کئی سپیرس ٹوٹ گئی کیونکہ ورکرس نے انہیں یہ سوچ کر توڑنے کی کوشش کی کہ شاید ان میں کوئی چھپی ہوئی دولت یا خزانہ ہو سکتا ہے یہ سپیرس اپنی سائز میں کافی الگ دکھتے ہیں کچھ پتھر کچھ سنٹی میٹر سے لے کر ڈائی میٹر سے بھی زیادہ ڈائی میٹر تک کے ہے وہیں ان کا وجن پندرہ ٹن تک ہو سکتا ہے جو کی انسان نہیں اٹھا سکتے یہ سپیرس اکثر اگنیس پتھر کے ہوتے ہیں جبکہ کچھ لائم سٹون اور سینڈ سٹون سے بھی بنے ہوئے ملے ہیں کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سپیرس ایک انشین سیویلائزیشن کا حصہ ہوا کرتی تھی لیکن اس بات کی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے ان گول آکرتی پتھروں نے اتحاسکار اور آرکیلوجیسٹس کو 1930 کے دشک سے ہی حیران کر رکھا ہے چوتھے نمبر پر ہے دپ پائری رائس میپ پائری رائس میپ 1513 میں آٹومن کارٹوگرافر پائری رائس نے بنایا تھا کارٹوگرافر نقشہ بنانے والا یا نقشہ بنانے کا ایکسپرٹس کو کہا جاتا ہے پائری رائس لگ بک 1470 کے پاس پاس گیلی پولی میں پیدا ہوئے ان کی بنائی دپائری رائس میپ دنیا کے سب سے پرانے بچے ہوئے میپس میں سے ایک میپ مانا جاتا ہے جو امریکاس کے کچھ حصوں کو دکھاتا ہے پائری رائس میپ کی خاصیت تھی کہ اس میپ کو بیس سے زیادہ الگ الگ سوتروں کا یوز کر کے بنایا گیا تھا جس میں انشین گریک عرب پورٹوگیز میپس اور ایک میپ جو کرسٹوفر کولمبس سے سمبندت تھا یہ سب شامل کر بنایا گیا تھا اس میپ کی ری ڈسکوری نے دنیا بھر کا دھیان اپنی طرف چھیچا کیونکہ یہ امریکا کے ڈیٹیلڈ ریپریزنٹیشن اور کولمبس کی بنائی دل لاشٹ میپ سے ملتا جلتا تھا پائری رائس میپ اپنی ڈسکوری کے بعد سے کئی میٹس اور تھیوریس سے گھیرا رہا ہے کچھ تھیوریس مانتے ہیں کہ یہ میپ جوگرافی کے ایسے ایڈوانز نولیج کو دکھاتا ہے جو اس کے بنانے والے کے پاس اس دور میں نہیں ہونا چاہیے تھا اسی وجہ سے تھیوریسٹ ایلین کے انوالمنٹ تک کی انمان لگا دیتے ہیں پانرہ سو سترہ میں پائری رائس نے اس میپ کو سلطان سیلیم ون کو دیا لیکن لاپروہی کے وجہ سے یہ گائب ہو گیا پھر اس کی ری ڈسکوری نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں ترکیس میوزیم کے ڈائریکٹر حلیل ایتھم کے دوارہ ٹوپکاپی پیلیس میوزیم میں ہوئی پائری رائس میپ کا جو حصہ بچا ہے اس میں یوروپ ایفریکا اور نورت اینڈ ساؤت ایمریکا کے کچھ حصوں کو دکھایا گیا ہے اسپیشلی اس میں کچھ فیچرز ایسے ہیں جنہیں کچھ لوگ انٹارٹیکا سمجھتے ہیں جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس وقت بینہ ایڈوانس ٹکنالوجی کے اتنی ڈیٹیل جوگرافیکل لوکیشنز کیسے جانے گئے تھے آج کے ٹائم میں پائری رائس میپ ٹوپکاپی پیلیس میوزیم اسطانبول میں رکھا گیا ہے اور یہ ہسٹورینز کارٹوگرافرز اور میپس کے شوکین کے لیے ایک سمموہن کا سبجیکٹ بنا ہوا ہے یہ آٹومن ایمپائر کا جٹیل نیویگیشنل سکیل کا ایک جیتا جاکتا ایکزامپل ہے اور اس ٹائم میں میپ میکنگ کے ہسٹری کا ایک ایمپورٹنڈ نگینہ ہے پانچویں نمبر پر ہے دہ لنڈن ہیمر نائنٹین تھرٹی سکس میں ٹیکسس کے ایک کلیف سے ایک انشینٹ ہیمر ملا تھا جسے لنڈن ہیمر یا لنڈن آرٹیفیکٹ بھی کہا جاتا ہے اس ہیمر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لگ بک چار سو ملین سال پرانے راک میں فسا ہوا ہے یہ ہیمر میکس ہے اور ان کے ایک دوست کو ملا تھا جب وہ ریڈ کریک کے پاس چل رہے تھے شروع میں انہوں نے ایک راک سے نکلتے ہوئے ایک لکڑی کے پیس کو دیکھا اور اسے گھر لے آئے لگ بک دس سال کے بعد ہین کے بیٹے نے جب اس پتھر کو توڑا تب اس کے اندر یہ ہیمر چھپا ہوا ملا ہیمر کا ہیڈ لگ بک چھے انچز لمبا ہے اور آئرن کا بنا ہوا ہے جبکہ ہینڈل ووڈن ہے ہیمر کی میٹل کمپوزیشن کی بات کرے تو اس میں 96.6% آئرن ہے اور کلورین اور سلفر کے کچھ مشرن بھی موجود ہے ہیمر ایک لائم سٹون کانکریٹ میں فسا ہوا تھا یہ اندازہ کرتا ہے کہ ایک نئے جمانے کا ہتھیار اتنی پرانے راک میں کیسے چلا گیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیمر نیچرل جیولوجیکل پروسیس کے وجہ سے راک میں فس گیا ہوگا ہیمر کو زیادہ اٹینشن تب ملی جب کریشنیشٹ کارل بوف نے 1980 کے دوران اسے لیا بوف نے اسے ڈائنسور کے ساتھ انسان کی موجودگی کا ثبوت بتایا اور یہ آرگیومنٹ کیا کہ یہ بار سے پہلے کا آرٹی فیکٹ ہے جو مین سٹریم جیولوجیکل ٹائم لائن کو چیلنج کرتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انسان اتنے پرانے ٹائم میں بھی ہوا کرتے تھے زیادہ تر سائنٹسٹ اور ہیسٹورین کا ماننا ہے کہ یہ ہیمر ایک نئے جمانے کا ینتر ہے جو نیچرل جیولوجیکل پروسیس کے تھرو لائم سٹون میں فسا ہوگا اس کے وڈن ہینڈل کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے جانچ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ ہی سو سال پرانا ہے جو انسین جیولوجیکل ہونے کے انداجے سے بلکل وپریت ہے لنڈن ہیمر اب تک ایک کونٹروورشیل آرٹی فیکٹ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ایک نئے جمانے کا ینتر ہے جو لائم سٹون میں نیچرلی فز گیا ہوگا آپ اس ہیمر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ہیمر اب تک بچا ہوا ہے اور میوزیم میں ڈسپلے کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اگر آپ کو یہ میسٹیریوز ڈسکوریز انٹرسٹنگ لگی ہو اور اس وڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس وڈیو کو لائک کریں اور آپ کو کون سی میسٹری سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اس وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی فیسنیٹنگ فیکٹس ملتے رہیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے وڈیوز میں تب تک کے لیے